بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل کی کلاس میں ہم یہ علم منطق کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ منطق جو ہے وہ کیسا علم ہے تو منطق ہم پڑھ کیوں رہے ہیں منطق دراصل آپ کو صحیح سوچنا سکھاتا ہے ٹھیک ہے صحیح سوچنے کے اصول آپ کو منطق میں ملتے ہیں اس لئے ہم منطق کا یہ سبجیک پڑھ رہے ہیں ہماری جو کلاس ہے آج کی کلاس سے ہم اس کلاس کے دو حصے کریں گے پہلے حصے میں ہم یہ سوچ کے قوانین پڑھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصے میں اسی کلاس کے آخری حصے میں ہم ہر روز آپ کو ایک دو تین پرابلم دیں گے سوچنے کے غور کرنے کے ٹھیک ہے اور آپ یا تو کلاس میں ہی یا پھر گھر پہ جا کے اس پرابلم پر غور کریں گے کہ اس پرابلم کو کیسے سالف کیا جائے گا زیادہ تر پرابلم جو ہے وہ میت کی بیسس کے اوپر ہوں گے میتمیٹیکل ہوں گے کیونکہ بے شمار چیزیں لوجک میں آپ سمجھ باتے ہیں میت کے ذریعے سے ٹھیک ہے میت کی پرابلم سالف کرتے کرتے آپ بہت ساری چیزیں سوچنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو کل کی کلاس ہم نے یہاں ختم کی تھی کہ ہم نے ایک ڈیفینیشن اسٹڈی کرنا شروع کی ہے علم منطق کے منطق وہ علم ہے جو صحیح فکر کے قوانین کا متعلق کرتا ہے کل ہم نے علم پر بات کر لی بہت ڈیٹیل میں اور کل ہم نے قوانین پر بات کر لی ڈیٹیل کے اندر آج ہم بات کریں گے لفظ صحیح پر اور لفظ فکر پر صحیح کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے کل ہم نے بات کے دوران یہ بات کہی تھی کہ جو قوانین ہیں ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں سیاسی ٹائپ کے قوانین جو بدلے بھی جا سکتے ہیں اور توڑے بھی جا سکتے ہیں دوسرے قوانین تھے نیچرل لاز قدرتی قوانین جنہیں نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی توڑا جا سکتا ہے وہ فیکٹس ہوتے ہیں حقائق ہوتے ہیں اٹل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرے قسم کے قوانین جو منطقی قوانین بھی کہہ سکتے ہیں میاری قوانین بھی کہہ سکتے ہیں جنہیں بدلا تو نہیں جا سکتا لیکن آپ اسے توڑ سکتے ہیں توڑنے کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ سوچ میں غلط ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھا تھا اچھا میں نے قوانین پڑھانے کے دوران منطق کے قانون کو کل سٹڈی آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کیا تھا کہ دو متناقص صفات کسی ایک اوبجیکٹ میں ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اسی طرح کا ایک قانون اور بھی ہے کہ انگلیش میں اگر آپ اس کو لکھیں گے تو لکھیں گے اے برابر ہے بی کے اور بی برابر ہے سی کے اے کی ویلیو کس کے برابر ہے بی کے اور بی کی ویلیو کس کے برابر ہے تو یہ ایک بیان ہے اور یہ دوسرا بیان ہے اے کی ویلیو بی کے برابر ہے اور بی خود کس کے برابر ہے تو ان دونوں بیانات کو دیکھتے ہوئے تیسرا بیان ہم خود دے سکتے ہیں وہ کیا اے جو اے وہ سی کے بھی برابر ہے کیونکہ اگر اے بی کے برابر ہے اور بی بزاتے خود کس کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے اے کس کے برابر ہوگا سی کے برابر ہوگا اے برابر ہے سی کے یہ دو بیانات دیئے گئے تھے ان دو بیانات سے ہم نے یہ ایک نتیجہ اخص کر لیا ہے اور اس نتیجے کو اخص کرنے میں کوئی قباہت نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط نتیجہ نکال آپ نے صحیح ہے اگر اے بی کے برابر ہے میں بولوں کاشف کی عمر زاہد کی عمر کے برابر ہے کاشف کی جتنی عمر اتنی عمر کتنی ہے اور جو زاہد کی عمر ہے وہ فیصل کی عمر کے برابر ہے تو کیا کاشف اور فیصل بھی برابر ہوں گے یس ٹھیک ہے یہ یہ نتیجہ اچھا کاشف اور فیصل برابر ہوں گے یہ بیان نہیں کیا گیا یہ نتیجہ ہم نے نکالا ہے بیان کیا کیا گیا ہے کہ زاہد کی عمر کاشف کی عمر کے برابر ہے یہ بیان کیا گیا ہے اور کاشف کی عمر فیصل کی عمر کے برابر ہے یہ بیان کیا گیا ہے نتیجہ ہم نے کیا نکالا کہ کاشف اور فیصل بھی کیا ہوں گے آپ اس میں برابر ہوں گے یہ بھی ایک قانون ہے ابھی ہم جب تعریف سے باہر نکلیں گے تو پھر ہم ڈیٹیل کے اندر یہ سارے اصول اور مثالوں کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور میں اصول سمجھانے کے بعد عام زندگی سے آپ کو اس کی مثالیں بھی دوں گا تاکہ صرف اور صرف اصول ہی کیونکہ یہ ذرا اصول تھوڑے سے خوشک ہیں جیسے میں نے کہا دو متناقص صفات ایک ہی وقت میں کسی ایک فرد میں جمع نہیں ہو سکتی اب سننے میں یہ بڑا کیا لگتا ہے خوشک لگتا ہے عجیب سا لگتا ہے لیکن جب آپ اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے اور مثال ذہن میں بٹھائیں گے تو پھر آپ کو وہ بات خوشک نہیں لگے گی الفاظ تو خوشک ہیں لیکن بات میں بڑا آپ کو محسوس ہوگا کے بدن ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم جا رہے ہیں لفظ صحیح کو ڈسکس کرنے کے لیے صحیح فکر اس میں فکر پہ زور نہیں ہے زور کس پہ ہے صحیح کیا چیز ہوتی ہے ہم کسے کہتے ہیں کہ وہ درست ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی سوچ جو آپ کے ذہن میں آتی ہے اس سوچ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ صحیح ہے اس کے لیے دو شرائط کا پایا جانا ضروری ہے نمبر ایک فکر میں خود اپنی ہی تردید نہ ہو نمبر ایک یہاں فکر سے کیا مراد ہے میری جو سوچ آئی ہے جو خیال آپ کے ذہن میں آیا ہے یا جو بات آپ نے نکالی ہے اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں فکر فکر میں خود اپنی ہی تردید نہ ہو یعنی جو بات آپ نے سوچی ہے وہ خود اپنے آپ کو جھٹلا نہیں رہی ہو جیسے میں آپ سے کہوں ایک گول مسلس ہے ایک راؤنڈ ٹرائنگل ہے ایک چوکور دائرہ ہے میں جو یہ کہہ رہا ہوں ایک چوکور دائرہ ہے تو آپ چوکور دائرہ ہے دائرہ چوکور ہے یہ جو میں نے بات بولی ہے اس بات میں خود اپنی ہی تردید موجود ہے ممکن ہے ایسا کوئی چوکور دائرہ ہو سکتا ہے کوئی گول مسلس ہو سکتی ہے نہیں ہم بولیں گے کہ فکر میں خود اپنی ہی تردید موجود ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی فکر میں اپنی ہی تردید موجود ہے نمبر ایک اس کا ایک دوسری مثال بھی ہم دے سکتے ہیں آپ کو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ اے برابر ہے بی کے اور بی برابر ہے سی کے یہ دو باتیں ہیں ان دو باتوں سے تیسری بات نکالی جا سکتی ہے کیا اے برابر ہے سی کے میں فکر میں تردید پائی جاتی ہے اس کے لیے اس لوجک کو استعمال کر رہا ہوں اب مثال کے طور پر روٹی کا تھیلہ روئی کا تھیلہ روئی ہے نا ہمارے پاس ایک پچاس کلو کا تھیلہ ہے بڑا اس میں ہم نے کیا بھر دیئے ٹھوس ٹھوس کے روئی بھر دیئے روئی کا تھیلہ برابر ہے روئی کا تھیلہ برابر ہے روئی بھر دیئے روئی کے تھیلہ تھیلہ وہ برابر ہے وزن میں ریت کے تھیلے اتنا ہی تھیلہ ہے ریت کا اور جو ریت کا تھیلہ ہے وہ برابر ہے کس کے برادے کے تھیلے نتیجہ نتیجہ کیا نکالو گے آپ یہ روئی کا تھیلہ برادے کے تھیلے کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ جو نتیجہ میں نے نکالا ہے یہ بیان کی بنیاد پر بالکل صحیح ہے لیکن خود بیان حقیقت پر مبنی نہیں ہے کیا خود بیان حقیقت پر مبنی ہے کیا روئی کا تھیلہ جو بیگ روئی کا وہ اور اسی کی والیم کے برابر ریت برابر تھیلہ کیا دونوں کا وزن برابر ہو سکتا ہے نہیں ٹھیک ہے اچھا کیا وہ جو ریت کا تھیلہ ہے وہ اور جو برادے کا تھیلہ ہے کیا وہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے استدلال پیش کیا ہے یعنی جو نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ تو اس بیانات کے لحاظ سے اگر سوچا جائے تو بالکل درست ہے کہ روئی کے تھیلے کو کس کے برابر ہونا چاہیے اگر روئی کا تھیلہ ریت کے تھیلے کے برابر ہے اور ریت کا تھیلہ برادے کے تھیلے کے برابر ہے تو برادے کا تھیلہ لازمی کس کے برابر ہونا چاہیے روئی کے تھیلے کے برابر ہونا چاہیے استدلال یا نتیجہ کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہے میں بات کر رہا ہوں صحیح کی لیکن جو بیانات تھے ابتدائی وہ تردید موجود ہے کیونکہ بیانات خود دراصل کیا ہیں غلط ہیں نتائیز نکالنے کے لحاظ سے آپ درست جگہ پہ کھڑے ہیں لیکن نتائیز نکالنے کے لیے جن بنیادی مقدمے کو جن بنیادی باتوں کو آپ نے استعمال کیا ہے وہ بنیادی باتیں دراصل حقیقت پر مبنی نہیں لیکن یہ نتیجہ جن بیانات پر رکھ کر آپ نے نکالا ہے کیونکہ وہ بیانات دراصل غلط تھے حقیقت پر مبنی نہیں تھے اس لئے نتیجہ بھی دراصل کیا ہو گیا غلط ہو گیا اصول بالکل صحیح ہے لیکن جو نتیجہ آپ نکالا ہے کیونکہ بنیادی مقدمات ہی غلط ہے فکر جن بنیادی مقدمات پر قائم کی گئی ہو وہ حقیقت پر مبنی ہو اگر وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوں گے تو اس سے جو نتائج نگلیں گے وہ بھی کیا ہوں گے غلط ہوں گے تو نمبر ایک فکر میں یا سوچ میں خود اپنا ہی کنٹرڈکشن نہ ہو خود اپنی ہی تردید نہ ہو نمبر ایک نمبر دو جن نتائج تک آپ پہنچے ہیں ان نتائج کے لئے جو بیانات آپ نے لئے تھے وہ حقیقت پر مبنی ہو اگر وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو بھی آپ کی فکر درست نہیں ہے یہ بات آپ پکڑ پائے تو فکر پردید موجود نہ ہو نمبر دو فکر جن بنیادی مقدمات کی بنیاد پر ڈیولپ ہوئی ہے وہ بنیادی مقدمات حقیقت پر مبنی ہونے چاہئے آپ کی سوچ جس وجہ سے پیدا ہوئی ہے وہ وجہ حقیقی ہونی چاہئے میری سوچ کیا پیدا ہوئی ہے ریت کا تھیلہ برابر ایک برادے کے تھیلے گی یہ سوچ میری پیدا ہوئی ہے یہ سوچ کس بنیاد پر رکھی ہے آپ نے وہ بنیاد حقیقت پر مبنی ہونی چاہئے اگر وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نتیجہ ہے یعنی جو آپ کی سوچ آئی ہے جہاں سے موجود ہوتی ہے نمبر ایک سوچ میں تردید نہ ہو خود اپنی ہی کاٹ نہ ہو جیسے ہم نے کہا گول دائرہ سمجھ میں آرہا ہے لیکن چوکور دائرہ یہ دونوں لفظ ایک دوسری کو کیا کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو جو سوچ آپ کے پاس آئی ہے جس راستے سے آئی ہے کیا وہ راستہ حقیقت پر مبنی ہے اگر وہ راستہ حقیقت پر مبنی ہے تو آپ کی سوچ صحیح ہے اور اگر وہ راستہ ہی حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو آپ کی سوچ درست نہیں ہے یہاں آپ کو دو ایک مثال میں اور دیتا ہوں ٹھیک ہے جب ہم کہتے ہیں فکر میں خود اپنی ہی تردید نہ ہو ٹھیک ہے یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے اٹیچ ہے اور بالکل صحیح ہے یعنی وہ ایک بات دوسری بات کو سیکنڈ کر رہی ہے کٹ نہیں رہی جب میں کہتا ہوں گول دائرہ تو میں نے جو بات کہی گول اور دائرہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں کٹ نہیں رہے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو پروف کر گول دائرہ ٹھیک ہے نا لیکن جب میں کہتا چوکور دائرہ تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں کٹ رہے ہیں اب یہاں پر آپ کو اسی بنیاد پر یعنی فکر کے دو راستے ہیں کہ اس میں اپنی ہی تردید نہ پائی جائے یا پھر وہ جن بنیاد پر ڈیولپ ہوئی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہو اس دو سوچ کی بنیاد پر علم منطق کی دو تقسیم ہو گئی ہیں یعنی علم منطق دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک وہ منطق جس میں فکری تردید نہ ہو یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ سوچ ایک دوسرے کو کیا کر رہی ہو سیکن کر رہی ہو ایک دوسرے کو تقفیت پہنچ آ رہی ہو ایسی منطق کو آپ کہتے ہیں منطق استخراجیہ اردو میں اور انگلیش میں کہتے ہیں deductive logic بہت 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 یہ بات ہے آپ کو تھوڑا سا غور کرنا چاہئے اور سمجھیں گے آپ تو سمجھ میں آئے گا آپ کو deductive logic ایسی ایسا علم غور و فکر کا جس کی بنیاد ان باتوں پر ہو جن میں اپنی تردید نہ ہو جو logically ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہو ایسی منطق کو یا ایسے علم کو آپ کیا گئتے ہیں استخراج یا deductive logic اور جو ہم نے دوسری بات پڑھی کونسی بات کہ ایسی سوچ جو جس راستے سے آئی ہو وہ راستہ یا وہ بات حقیقت پر مبنی ہو ایسی منطق کو آپ کہتے ہیں منطق استقرائیہ اردو میں اور انگلیش میں کہتے ہیں inductive logic سمجھ میری بات آپ کو تو deductive logic کیا ہوتی ہے جس کا کام یہ دیکھنا ہے کہ سوچ کے اندر مطابقت پائی جاتی ہے پہلی سوچ دوسری سوچ میں contradiction تو نہیں ہے کارٹ تو نہیں ہے ایک بات دوسری بات کے against تو نہیں ہے اس میں تردید تو نہیں پائی جاتی تو ایسی جو سوچ ہوتی ہے جس میں آپ کی ہر سوچ ہر اگلی سوچ پشلی سوچ کے مطابق ہوتی ہے ایسی logic کو آپ کیا کہتے ہیں deductive logic اور ایسی logic جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں کیا وہ حقیقت پر مبنی ہے بھی یا نہیں ہے جب جتنا کام اس logic میں کرتے ہیں وہ science کی بنیاد بن جاتا ہے آپ کا جو پورا science پورا physics کا جو علم ہے اس اس آپ ہر بات کو ہر اصول کو حقیقت سے جوڑ رہے ہوتے ہیں پانی 100 degree centigrade پر اُبلتا ہے یہ بیان ایک ایسا یہ نا یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں experiment پانی کو پہلے گرمی میں اُبالتے اس کو چیک کرتے ہیں کورنگی میں اُبالتے ہیں اس کا boiling point چیک کرتے ہیں مری میں اُبالتے ہیں اس کا ssen าม اُبالتے ہیں اُس کا چیک سمندر کے کنارے اُس کو کھولاتے ہیں یعنی آپ تجربات کر رہے ہیں کس بات پر تجربات کر رہے ہیں یہ جو جملہ ہے کون سا جملہ کہ پانی ہنڈ ڈگری سینٹی گریٹ پر کھولتا ہے کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو جتنے بھی سائنسی علوم نکلے ہیں وہ اس انڈکٹیو لوجک کا جو علم ہے ان کے حقائق کو تجرباتی طور پر چیک کرنے کی وجہ سے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے سمجھ میری بات اور جتنے بھی فلاسفکل علوم ہیں جو تجربے کی بنیاد پر چیک نہیں ہوتے جن کو عقلی بنیاد پر صحیح مان لیا جاتا ہے اور سب کہتے ہیں یہ بات درست ہے اور اس کی بنیاد پر اگلی باتیں ڈیولپ کی جاتی ہیں اس میں تجربہ شامل نہیں ہوتا ایسے علوم دراصل کہاں سے نکلے ہوتے ہیں ڈیڈکٹیو لوجک سے نکلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں لوجکس کا جاننا سٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بے شمار باتیں قیاس کی جاتی ہیں صرف قیاس سمجھ رہے ہیں آپ یعنی ایک بات اور دوسری بات کو ملایا اور ملا کے آپ نے کہا کہ ہاں ایسا ہے جیسے فیزکس میں بھی آپ دیکھیں ایسا ہم قیاس کرتے ہیں جیسے آپ نے باہر کا ریدر فورٹ کا ایٹامک موڈل پڑا ہے ریدر فورٹ کے ایٹامک موڈل میں کیا اس نے بیان کیا تھا ایک سونے کی ورک لیا اور اس ورک کے اوپر کیا کرا الفا پارٹیکلز کی بمباری کی اور دیکھا دوسری جانب کیا ہوا زیادہ تر الفا پارٹیکل ایسی گودر گئے پہلا جملہ زیادہ تر الفا پارٹیکل ایسے ہی گودر گئے یہ کہاں سے آئیے بات تجربے سے آئیے سیٹ ہے سیئے زیادہ تر الفا پارٹیکل ایسے ہی گودر گئے نمبر ایک نمبر دو صرف ایک پارٹیکل ٹکرا کے ایک مقصوص انگل پر ٹرن ہو گیا اور ایک پارٹیکل ٹکرا کے واپس ہو گیا تین بیانات ہو گئے تینوں بیانات کہاں سے آئیں ایکسپیریمنٹ سے آئیں حقیقت پر مبنی ہیں یہ تیہ ہو گیا اب آپ ان تینوں بیانات سے کچھ قیاس کر رہے ہیں کچھ نتائج نکال رہے ہیں پہلا نتیجہ کیا نکالا ایٹم کا زیادہ تر حصہ خالی ہے یہ تجربے سے پتہ جلا یہ ڈیڈکٹیو لوجک سے پتہ جلا آپ کے پاس جو حقائق آئے ہیں ان حقائق کو جب آپ غور کرتے ہیں سوچتے ہیں تو جب کسی ایٹم پر الفا پارٹیکل آپ ماریں گے اور وہ سارے کے سارے ایسی نکل جائیں گے اس بات سے کیا آپ نتیجہ آخذ کر سکتے ہیں خود کہ ایٹم کا زیادہ تر حصہ خالی ہے تو دیکھیں یہ جو بات نکلی ہے نا اس کے پیچھے دراصل کونسی فکر ہے اس کے پیچھے منطق استخراجیہ ہے یا ڈیڈکٹیو لوجک ہے پھر جو ایک پارٹیکل ٹکرا کے واپس ہوا ہے تو وہ ٹکرایا جس سے ہوگا کیونکہ الفا پارٹیکل پر پلس چارز ہیں اور وہ جس سے ٹکرایا ہوگا وہ لازمی کیا ہونا چاہیے پلس ہی ہونا چاہیے اچھا اگر وہ جتنا ماس اس کا ہے اتنا بھی ماس اس کا ہوتا تو ٹکرا کر کیا ہوتا خود رک جاتا اس کو آگے بھیج دیتا جیسے کیرم کے اندر ایک گوٹی دوسری گوٹی سے ٹکراتی ہے اور خود رک جاتی ہے اور اس کو لیکن یہ ٹکرا کے واپس ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ وہ جو پلس چارج ہے وہ ایک نہیں ہیں سارے پلس چارج ایک جگہ پہ جمع ہیں یہ بات کیا ایکسپریمنٹلی پروف ہوئی ہے نہیں کچھ نتائج نکال رہے ہو تو بیانات سے نتائج نکالنا اس سے قطع نظر بیان صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے بیان صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے یہ کس کا موضوع ہے انڈکٹیو لوجک کا لیکن ان بیانات کی بنیاد پر نئے نتائج اخص کرنا یہ کس کا موضوع ہے ڈیڈکٹیو لوجک کا سمجھ پا رہے ہیں یہ اتنا خوشک نہیں ہے جتنا خوشک ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پڑھنا مشکل ہے یہ نہیں آپ کے پاس بھری پڑی ہیں اگزیمپلز ٹھیک ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے اگر بہت وقت ہو بہت لمبا کورس بنانا ہو تو پھر ہم ایک ایک بات پر کئی جگہوں سے اگزیمپل لاؤ سکتے ہیں فیزک سے میت سے کیمسٹری سے اخلاقیہ سے ہر جگہ سے لاؤ سکتے ہیں لیکن آپ کو میں صرف اور صرف جلدی جلدی سے کوشش کروں گا کہ یہ پوری لوجک کی دونوں کتابیں آپ کو پڑھا دوں تو آپ کو یہ جو لفظ صحیح ہے یہ سمجھ میں آ گیا صحیح کیا ہوتا ہے صحیح سوچ کیا ہوتی ہے نمبر ایک جس میں خود اپنی ہی تردید نہ پائی جائے نمبر دو جس میں سوچ کی جو بنیادیں ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہو یہ دو باتیں جس سوچ میں شامل ہوں گی جس فکر میں شامل ہوں گی ہم کہیں گے کہ یہ فکر درست ہے یہ دونوں میں سے اگر ایک بات بھی پوری نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ آپ کی جو سوچ ہے آپ جو سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے اس لیے کہ اس میں خود آپ ہی کی بات کی تردید پائی جا رہی ہے یا اس لیے کہ جس بنیاد پر آپ بات کر رہے ہو اس بنیاد کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں میری بات سمجھ رہے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں یا جو سوچ آپ نے بیان کی ہے وہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ اس میں خود اپنی ہی تردید پائی جاتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو بات جس بنیاد پر آپ کر رہے ہو وہ بنیاد دراصل کیا ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہے یہ سمجھ میں آری بات آپ کو مثال کے دو پر میں یہ کہوں کہ حضرت علی کا کی جو قبر ہے وہ نہیں ہے موجود زمین میں نہیں ہے یہ میں نے بیان دے دیا آپ بولیں گے سر یہ آپ کی بات غلط ہے کیوں آپ کی بات میں تردید پائی جاتی ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں قبر حضرت علی کی وہ تو ہے عراق میں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کی قبر میں حضرت علی نہیں ہے اب وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اب میں بنیاد بتاتا ہوں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ بھئی وہ ایک بچی تھی جا رہی تھی اس کا تیل گر گیا حضرت علی نے زمین نیچھوڑ کے تیل اس کو دے دیا تو زمین نے کہا تم آؤ گے تو میرے اندر ہی میں اس وقت بدلہ لے لوں گی تو حضرت علی نے اس وقت کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے اندر نہیں آؤں گی نہیں آؤں گا اب میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کس بات کو صحیح بتانے کے لیے کہ حضرت علی کی قبر نہیں ہے تو اب آپ کیا گئیں گے آپ کی یہ بات بھی درست نہیں ہے کیونکہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں وہ واقعہ حقیقی نہیں ہے کیوں کسی بھی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ زمین کو نیچھوڑے اور نیچھوڑ کے اس میں سے تیل نکال دے کلیر ہوگے بات آپ کو تو آپ کو لفظ صحیح سمجھ میں آ گیا صحیح کیا ہوتا ہے جس میں فکر کی تردید نہ پائی جائے اور نمبر دو جس بنیاد پر فکر ڈیولپ ہوئی ہے وہ بنیاد حقیقت پر مبنی ہو اب ہم جا رہے ہیں جناب تھوڑا سا اور آگے کی طرف جس میں ایک لفظ صحیح ہم نے ڈسکس کر لیا اور اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فکر کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فکر فکر کا مطلب سوچ سوچ کیا ہوتی ہے دیکھئے جب آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ خیالات الفاظ میں ڈھلتے ہیں اسی کو آپ سوچ کہتے ہیں سوچ بنیادی طور پر تین اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے نمبر ایک تصور انگلیش میں کہتے ہیں کانسیپٹ نمبر دو تصدیق اس کو انگلیش میں کہتے ہیں آپ پروپوزیشن اور نمبر تین استدلال اس کو آپ کہتے ہیں انگلیش میں ریزن ٹھیک ہے اس کو سائلو جسم بھی کہتے ہیں یہ یہ جو تینوں ٹرم میں نے انگلیش میں لکھی ہیں یہ لوجک کی استلاحات ہیں لوجک کی استلاحات استلاحات کیا ہوتی ہیں جو خاص اس علم میں بولی جاتی ہیں جیسے فورس فیزکس کی ایک استلاح ہے ویڈ بھی ایک استلاح ہے عام زبان میں ویڈ کچھ اور ہے اور فیزکس کی استلاح میں ویڈ کچھ اور ہے تو اسی طرح لوجک کی یہ تین استلاحیں یوز ہوتی ہیں کس معاملے میں فکر کے معاملے فکر سمجھ رہے ہیں آپ سوچ سوچ ان تین چیزوں پر مبنی ہوتی ہے سب سے پہلے جو خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے اسے کہتے ہیں آپ تصور جیسے میں یہ کہوں گھوڑا ایک مفید جانور ہے گھوڑا جب میں کہتا ہوں بھورے خان کا گھوڑا تو آپ کے ذہن میں ایک مخصوص گھوڑا آتا ہے بھورے خان کا وہ کھڑا وزہ ہے مر گیا اچھا چلو انہ لیلہ لیکن جب آپ کہتے ہیں گھوڑا گھوڑا وفادار ہوتا ہے تو اب آپ کے ذہن میں کوئی ایک گھوڑا نہیں آتا بلکہ پورے گھوڑوں کی جو قسم ہے جو نو ہے یا جو اس کی فیملی ایک گھوڑے کی پوری دنیا میں ان سب کا ایک مجموعی تاثر آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ جو مجموعی تاثر آپ کے ذہن میں آتا اسے کہتے ہیں آپ تصور یا کونسپٹ جیسے کہو استاد ایک ہے زائر سر جیسے زائر سر کہتے ہیں آپ کے ذہن میں زائر سر آ جاتے ہیں لیکن جب آپ کے ذہن میں آئے تیچر تو تیچر کا لفظ کسی ایک استاد کا تصور ذہن میں نہیں لاتا بلکہ ایک پورے قبیلے کا میل فی میل بڑے جوان چھوٹے بڑے سب اس میں شامل ہوتے ہیں لفظ کس کے لئے استعمال کر رہے ہیں استاد تو یہ جو یہ جو یہ جو کامن سینس سب کے لئے آپ کے ذہن میں ڈیولپ ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں تصور یہ بات کے لئے رہو گئی تصور کو جب آپ کسی دوسری چیز کے ساتھ کمپیر کر کے اس کی اس کو بیان کرتے ہو جیسے میں نے لفظ کا گھوڑا سعیے تو گھوڑا سارے گھوڑوں کے لئے آ گیا آپ کہتے ہیں وفادار ہے تو آپ بھی اس گھوڑے کو آپ کیا کر رہے ہو اس کی خصوصیت کے ساتھ ملا کر بیان کر رہے ہو تو جب آپ کسی تصور کو مزید پختہ کرنے کے لئے اس کی خصوصیت یا اس کی کسی اور بات کو ملا کر اسے بیان کرتے ہو استاد شفیق ہوتا ہے استاد علم مہیا کرتا ہے آپ پہلے لفظ تھا استاد ٹھیک ہے اب کیا استاد آج کل وہ استاد ہی نہیں رہے یہ بات کس کے لئے بیان کر رہے ہیں استاد کے لئے اور کیا کمپیر کر رہے ہیں وہ ایچے نہیں رہے جیسے پہلے تھے مثال ہے تو اس طرح کے جو جملے آپ بولتے ہیں یعنی کسی ایک تصور کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر جو بیان آپ دیتے ہیں جس سے آپ کے اس تصور کی کچھ خاصیت بیان ہوتی ہے تو اس بات کو آپ کیا کہتے ہیں تصدیق یا پروپوزیشن یہ بات آپ کے سمجھ میں آگئی گھوڑا ایک مفید جانور ہے کتہ وفادار ہے لفظ کتہ سارے کتہوں کے لئے بولا جا رہا ہے اور اس کی خاصیت آپ بیان کر رہے ہیں تو لفظ کتہ جو ہے وہ دراصل کیا ہے تصور ہے اور جب میں کہتا ہوں کتہ ایک وفادار جانور ہے تو یہ دراصل کیا ہے یہ میرا اس کتے کے بارے میں تصدیق ہے یہ پروپوزیشن ہے سمجھ میں آگئی بات آپ کو تیسرے درجے پر آتا ہے استدلال استدلال کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو تصدیقات کے جو جملے ہوتے ہیں اس کو ملا کر جو ایک تیسرا جملہ آپ بناتے ہیں اسے استدلال کہتے ہیں جو میں نے ابھی بتایا آپ کو اے برابرے بی کے بی برابرے اے برابرے بی کے یہ کیا ہے تصدیقات ہیں گھوڑا مفید جانور ہے یہ تصدیق ایک اور گھوڑا وفادار بھی ہوتا ہے یہ دوسری بات ہو گئی آپ دونوں کو ملا کے کوئی نئی بات نکال سکتے ہیں ادھر بھی گھوڑا مفید جانور ہے گھوڑا وفادار جانور ہے تو آپ کیا نکال سکتے ہیں جو وفادار ہوتا ہے وہ مفید بھی ہوتا ہے یعنی دو تصدیقات کو ملا کر جو ایک نئی بات بنائی جائے اسے آپ کیا کہتے ہیں استدلال یہ بات پکڑ پایا پہلے تصور پھر اس تصور کے بارے میں اس کی تصدیق یا پروپوزیشن یعنی آپ اسی تصور کو کچھ کسی کمپیریشن کے ساتھ کوئی چیز بیان کرتے ہیں اس تصور کی اسے کہتے ہیں آپ تصدیق اور چند تصدیقات کو ملا کر ایک نئی بات بنانا اسے آپ کیا کہتے ہیں استدلال یا دلیل ٹھیک ہے یہ جو تین عمل ہے نا انہی تین عمل کو آپ کیا کہتے ہیں فکر یا سوچ کوئی بھی سوچ آپ کی ان تین مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچتی ہے کلیر ہوگے بات آپ کو اب ہم واپس آتے ہیں اپنی تعریف کر منطق وہ علم ہے جب ہم علم کہہ رہے ہیں تو ساری باتیں علم والی آپ کے ذہن میں جو صحی اس پہ تردید نہ ہو اور وہ حقیقت پر مبنی ہو فکر فکر کا مطلب اس پروسس سے گدر گیا ہی ہو اس کے جو قوانین بنیں گے اس کا متعلق کا نام کیا ہے منطق دو کلاسز میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو لوجک کی ڈیفینیشن سمجھا دیں اور اس کو سمجھانے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں ہمیں سمجھانی پڑیں یہ کلاسز کا پہلا حصہ تھا صرف دو پانچ منٹ اور ہم لے کے ایک دوسرے حصے میں کچھ پرابلم آپ کو دے رہے ہیں وہ پرابلم آپ کو حل کرنے ہیں ٹھیک ہے کل کی کلاسز میں آج بخص زیادہ ہوگیا کل کی کلاسز میں میں پرابلم حل کرنے کے کچھ سٹیپس ہیں بنیادی وہ آپ سے ڈسکس کروں گا پرابلم میں بھی یہ ہے کاشف کے پاس بٹنز کے ذریعے خاکے بنانے کا کام ہے صحیح ہے اس کے بعد بہت سارے بٹن ہیں اور اسے کہا ہے آپ کو کیا بنانے خاکے اور خاکے اس کو ایسے بنانے چوکور پہلا خاکہ یہ بن گیا دوسرا اگر تین ہوں تو لائنیں بھی کتنی ہوں یعنی چوکور خاکہ بنانا ہے اگر چار ہوں تو لائنیں بھی کتنی ہوں چار ہوں سمجھ میری بات آپ کو ایسے اسے آٹھ خاکے بنانے کتنے بنانے آٹھ یہ ایک ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا یہ تیسرا ہو گیا اور کیا بنانے چوتھا پھر پانچوان اس طرح کی کتنے خاکے بنانے آٹھ سوال سمجھ میں آ گیا یہ آپ گھر سے سٹیڈی کر کے آئیے گا اور مجھے کل آپ کو تعداد بتانی ہے کہ سر اس کو اتنے بٹن چاہیے ہوں گے کے لئے روگے بعد دوسرا سوال دوسرا سوال گھر سے سنیے ایک چھکا جو لیڑوں میں ہم کھیلتے ہیں نا چھکا اُسھ چھکے کو اگر ایسے پکڑا جائے چھکے کی چھے سائیڈیں ہوتی ہیں نا پتہ آپ کو چھے سائیڈوں میں سے جب آپ ایسے پکڑیں گے چھکے کو تو کتنی سائیڈیں چھپ جائیں گی دو ایک اوپر والی اور کھولی بھی کتنی ہوں گی اگر کوئی کاشف ایک لڑکا ہے جس نے چھکا پکڑا ہے اور وہ باقی کی چاروں سائیڈوں پر جو لکھاوا ہے جو نمبر ہیں اُس کو اگر وہ گینے تو کل کتنے نمبر ہوں گے یہ آپ کا سوال ہے اگر کاشف کسی چھکے کو انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ ایسے پکڑ کر باقی کی چار سائیڈیں کاؤنٹ کرے تو ٹوٹل کتنے نمبر آئیں گے کل انشاءاللہ اس کا جواب دیجئے گا